بسم اللہ الرحمن الرحیم امام نے ہے تمہیں پکارا اٹھو اب اے احمدی جوانوں اٹھو محمد کے پہلوانوں حریم کعبہ کے پاس بانوں چلو کہ ہے امتہا تمہارا امام نے مسیح معود کے دلیروں اٹھو نیستان دی کے شیروں اٹھو اٹھو ہاتھ مو پہ بھیرو کہ سر پھر کفر میں اُبھارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ فرمائشی پروگرام ہے موشش شاہ صاحب کی فرمائش پر ان کے ارشاد پر ان کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو میں تفصیلی جواب تو دوں گا بعد میں لیکن انہوں نے ابھی آج صبح ہی بلکہ کل رات کو ہمارے کل رات کے مطابق انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں تو وہ میں ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں یہاں پہ آپ کو میں سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے مربع انصر عزا صاحب آپ اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتمیزی بڑی کرتا ہوں مسیح مہود صاحب کی تظلیل کرتا ہوں اور مربع انصر عزا کی بھی تظلیل کرتا ہوں بتمیزی کرتا ہوں اس قسم کا آپ ہر ویڈیو کے اندر یہ بات بڑی ریپیڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے کوئی کبھوں میں دس دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے میں بتمیزی کرتا ہوں مسیح مہود صاحب کی اور مربع انصر عزا کی بھی اور دیگر مربعوں کی میں تظلیل کرتا ہوں بتمیزی کرتا ہوں میرا صرف یہ سوال ہے جب سے میرا آپ کے ساتھ مقالمات شروع ہوئے ہیں کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس کے اندر میں نے بتمیزی کی ہو اس کی نشاندہ ہی کریں اس کی ایک ویڈیو تیار کریں کہ اس اس مقام کے اوپر میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی یا مربع انصر عزا کی میں نے تظلیل کی ہو ان کی حتکی ہو بات یہ ہے کہ مجھے اپنی حتک کی اور آپ نے ہی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو لفظ ہے وہ ٹھیک کر لیا ہے پہلے ہی تک کہتے تھے اب انہوں نے حتک کہنا شروع کر دیا تو الحمدللہ میرے کہنے سے تھوڑی سی صلاح تو ہو گئی ہے ان کی زباندانی میں باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی حتک کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ جو مرضی کریں میں کسی بھی حیثیت کا انسان نہیں ہوں بہت معمولی سا انسان ہوں مجھے جو مرضی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں جن کو ہم خدا کا نبی اور رسول اور مہدی اور مسیح موت سمجھتے ہیں یا جو بھی کوئی دنیا میں سمجھتا ہو جیسے اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ پکاری جاتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کے نزدیک مقدس شخصیات ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو تو اس قرآنی آیت کی روشتی میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مقدس شخصیات کو برا بھلا نہ کہیں یہ کہتے ہیں جی میں نہیں کہتا اور اب انہوں نے اس میں یہ کہا ہے مسیح موت صاحب اور کہتے ہیں کہ جتنا بھی آج تک آپ سے میرا مقالبہ ہوا ہے مخاطبہ ہوا ہے اس میں آپ کوئی ایک قلب دکھا دیں کوئی ایک بتا دیں ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جس میں وہ بڑی شدت سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہرگز کوئی بتتمیزی نہیں کی کوئی گستاقی نہیں کی کوئی بہودگی نہیں کی اب اس میں دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اب جو پتہ نہیں یہ بتتمیزی بہودگی کہتے ہیں کس کو ہیں کسی کا نام بگاڑ کر لینا خاص طور پر مقدس شخصیات کا یہ بتتمیزی ہے گستاقی ہے اللہ تناوز بالالقاب جو قرآن کریم کا حکم ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے وہ بتتمیزی ہے وہ گستاقی ہے خاص طور پر جو لوگ مقدس سمجھے جاتے ہیں خدا کے انبیاء اور رسول سمجھے جاتے ہیں ان کا مطلب تو اب دیکھیں کہ مباشر شاہ صاحب اسی ویڈیو میں جس میں وہ اس بات کا شدت سے انکار کر رہے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں کہ کو آپ جو مخاطب کرتے ہیں جب وہ تو سب چیزیں نوٹ کر کے رکھیں ہیں تبیل کیتے ہیں کہ بکواس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بات یہ کام کریں جس جگہ پہ میں نے مرزے گنام قادیانی کی یا آپ کی تظلیل کی ہے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پلی ہی کہہ رہے تھے مسیح موت صاحب کی اور اب کہتے ہیں مرزے قادیانی کی تظلیل کی ہے مرہا مطلب ہے کہ انسان جس وقت بات کرے تو کم اس کا مسوقت ہی خیال کر لے کہ میں ابھی اسی لمحے میں اسی لمحے موجود کے اندر میں اپنی ہی بات کی نفی کر رہا ہوں پہلے لوگ نے شروع کیا تھا مسیح موت صاحب کی تظلیل نہیں کرتا میں اور ابھی کہتے ہیں مرزے قادیانی کی اب اس سے زیادہ کیا تظلیل ہو سکتی ہے کہ آپ اس شخص کا پورا نام بھی نہیں لیتے اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں احمد نہیں کہتے بیچ میں پتہ نہیں ان کو کیا اس نام سے نفرت ہے لیکن اکثر یہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں اب انہوں نے کہا مرزے قادیانی کی تظلیل یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا کسی محضب انسان کا کسی نبی کے مطلق یا آپ اس کو نبی نہیں سمجھتے دوسرے سمجھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق اس طرح کو بات کرتا ہے تو پھر اس کو یہ جان تک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن خود ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر ان کے جس بات ہیں تو دوسرے بھی انسان ہیں ان کے بھی جس بات ہیں وہ بھی مجروع ہوتے ہیں ان کے بھی دلازاری ہوتی ہیں دیکن اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسی ویڈیو کے اندر انہوں نے جس بات کی نفی کی تھی خود اسی بات کو دہر آیا اتنا سبر نہیں ہوا کہ میں کسی اور ویڈیو میں کہہ دیتا تاکہ انصر رضا کو یا کے دوسرے مربیان کو ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہو انہوں نے آسانی فرام کر دی ادھر انکار کیا ادھر ہی وہ بات کر دی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حق پر نہ ہو تو پھر جو جو اس کی سرشت بن چکی ہوتی ہے اس کی فطرہ تسانیہ بن چکی ہوتی ہے وہ کیسے پھر اس کے موہ سے خود ہی نکلتی ہے بات کی ہے بتمیزی کی ہے مرزا غلام محمد قادیانی جب اپنی کتاب میں کوئی ایک بات لکھے تو وہ بتمیزی نہیں ہے جب ہم سنا دیں تو یہ بتمیزی ہے ادھر پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہ بھی پکڑ لی ہے تذکرہ یہ آپ کی الہامی کتاب ہے کہ نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام تیری وئی اور تیری لوئیہ میں برکت کر دی یہ مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پچھلا جو ابھی گزرا ہے اس میں میں نے آپ کے مناظرے کا چیلنج بھی قبول کیا ہے اس کا دعا آپ نے بتایا ہی نہیں اب دیکھیں ایک تو آپ نے سن لیا کہ دوبارہ انہوں نے وہی لفظ اثمال کیا کہ مرزا قادیانی کی تحریر سے دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے مناظرے کے متعلق کوئی بات نہیں کی یعنی وہ کہہ دیں کہ انہوں نے تو قبول کر لی میں نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ ابھی تک انہوں نے میرے مناظرے کو قبول نہیں کیا اپنی طرف سے یہ بتا نہیں کیا لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن میں نے ارز کیا ہے کہ اقلی بات یہ ہے کہ جب تک نبوت کا اجرا ثابت نہ ہو تب تک آپ مدہی نبوت کا متعلق بات کریں نہیں سکتے جگہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس آپ جگہ ہی نہیں تک تسلیم کرتے تو جو اس جگہ پر بیٹھنے کا مدہی ہے اس کے متعلق آپ کیسے بات کر سکتے ہیں یہ بلکل اکل سے معورا بات ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو حکم قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حکم قرار دیا ہے لیکن یہ قرآن کو حکم آنے کو تیار نہیں ہے آہ میں اس کے متعلق بھی ایک تفصیلی پروگرام کر سکتا ہوں ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں قرآن کو حکم بنانے کو کہا ہے اور یہ لوگ کیسے اسے بھاگتے ہیں لیکن اس وقت جو میں صرف ان کے سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اجرائے نبوت موضوع ہے میار قرآن کریم ہے اور شہد یہ ہے کہ محضب گفتگو ہوگی کسی کے مقدس شخصیت کے متعلق بات نہیں ہوگی یہ میں آلموسٹ ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں لیکن یہ بشت شاہ صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے اٹھا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے میرا مناظرے کا چیلنج ابھی تک قبول نہیں کیا حالانکہ میں بار بار ان کو کہہ چکا ہوں کہ یہ تین باتیں ہیں اس کے متعلق مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں تاکہ پھر میں اس کے متعلق مزید آپ اپنے ذلائل دے سکوں گفتگو کر سکوں لیکن آپ میرے بتائی ہوئے موضوع میار اور شہد کے متعلق بات تک نہیں کرتے اب دیکھیں آگی کیا کہتے ہیں آپ کو بڑے چیلنج کا رہے آجو مناظرہ کرو آجو آجو مناظرہ کرو میں مقبول کر رہا ہوں میں تو کرے ٹیبل ٹاک تو کرتے رہی ہیں آپ کا دکاہ میں یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے یہ کریں بار بار آپ نے روپیڈ کی ہے یہ بات میرا آپ سے سمپل سا سوال یہ تھا اول سے لے کر آخر تک یہ ہی چلے گا میرا سوال جب تک اس کا جواب نہیں آجے کہ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں کس قرآن کی بقول مرزا کہا دیانی کہ قرآن تو دو ہیں ان دو قرآنوں میں سے کس قرآن کے اوپر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں مرزا غلام کہا دیانی کی سننے ہماری نہیں ماننی اپنے مرزا کہا دیانی کی تو ماننے مرزا کچھ اور کہتا ہے مروپی کچھ اور کہتی ہیں اب وہ بندہ جائے کدھر بلکل یہ بات ہے کہ اپنا جو تانہ ہے اپنا جو نقص ہے اس کو دوسروں پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کچھ اور کہتا ہے امدی کچھ اور کہتا ہے تو آپ کے کیس میں تو اللہ کچھ اور کہتا ہے نبی کچھ اور کہتا ہے اور آپ کچھ اور کہتے ہیں یعنی اللہ اور نبی کی بات ایک ہے آپ کی بات بالکل مختلف ہے اللہ اور نبی کہتے ہیں کہ قرآن کو حکم بناو آپ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مرزد صاحب کچھ اور کہتے ہیں آپ کچھ اور کہتے ہیں اور الزام یہ لگایا کہ کہتے ہیں کہ مرزد صاحب کے نصدیق تو قرآن یہ والا قرآن وہ ہے ہی نہیں بلکہ قرآن اٹھ گیا قرآن ختم ہو گیا اور اب جو نیا قرآن ہے وہ نازل ہوا یا تذکرے میں قرآن ہے نعوذ باللہ من ظالک اور یہ جتنی بھی خرافات ہیں یہ سارے کی ساری ان کو مبارک ہوں ہمارا ایسی باتوں کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ کون سے قرآن کو مانے اب دیکھیں آگے یہ کیا کہتے ہیں پھر میں اس بات کا پورا جواب دیتا ہوں کہ آگے انہوں نے اس کا مطلب کیا بات کی ہے پنجابی ویکٹورین نبی کچھ اور کہہ رہے اور اس کے امتی کچھ اور کہہ رہے مسیح مہود صاحب میں تو مسیح مہود کہتا ہوں یار دیکھیں یہ کتنا عدب سے یہ لفظ ہم یہ بولتے ہیں بلکل دیکھیں ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مرزے قادیانی کے بات اور مرزا قادیانی نے یہ کہا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسیح مہود صاحب کہتا ہوں مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سارے پاگل ہیں اور ان کو ذرہ بھی اکل و شعور نہیں ہے اور وہ کسی بھی بات کو جج نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے تو بہرحال یہ تو تماشے کی تفنن کی باتیں ہیں تفنن نے تبع کی وہ انٹیٹینمنٹ کرتے رہتے ہیں یہ لیکن اب آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں چونکہ آپ بھی مسیح مہود مانتے ہیں تو میں تو کہہ تو یہ ساری مرزا قادیانی کے مو کی باتیں ہیں مرزا قادیان آگے بڑھتے ہیں قرآن 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 بڑا قرآن قرآن یاد آتا ہے آپ کو ریویو آف ریلیجین نمبر چار صفحہ ایک سو تیہتر پوچوں سے سنیئے گا مربی جی ہم کیسے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے فیصلہ تعلیم ربی جی کس قرآن کی بات کرنی ہے مسلمانوں والے قرآن کی یا مرزا قرآن کی اور آخری سوال یہ آپ تو یہ کہیں گے نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے قرآن کی میرا سوال یہ ہوگا پھر کہ مرزے قرآنی کے قرآن کی آپ بات کیوں نہیں کرتے اب آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی دانس میں دو قرآن بنا لیے ایک یہ کہتے ہیں اور سیاکو سباق سے کاٹ کر ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اٹھ گئے تھے اس کو دوبارہ حضرت مسیح مودر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے اور یہ بالکل اسی حدیث کے مطابق ہے جو بخاری کتاب التفسیر میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایمان سرعیہ تک بھی پہنچ گیا ہوگا تو ایک رجل فارس یا کچھ اور رجال ہوں گے جو اس کو اسمان سے دوبارہ کھینٹ کا زمین پلائیں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے بے ایمان ہوں گے مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کی اصل حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اسی طرح قرآن کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب حدیث میں فرمایا کہ لائیب کمنل اسلام اسموہو لائیب کمنل قرآن اللہ رسموہو کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا تو اب وہ صورتحال جو ہے وہ اس کا مطلب بہت سے علماء جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے خاجال تاف صلی اللہ علیہ نے اپنی مسدس میں ہی لکھا بہرحال یہ تفصیلی بات ہے اور یہ اتنی عام ہے کہ اس کو مجھے تفصیل سے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اٹھ گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی اٹھ گئے تھے اس کو حضرت مسیح مہد اللہ علیہ السلام نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نازل کیا ہے انہوں نے دنیا میں راج کیا ہے لیکن اصل بات کے طرف میں آتا ہوں وہ کہتے ہیں جی دو قرآن ہیں آپ کون سا قرآن مانتے ہیں مسلمانوں والا قرآن یا مرزے قادیانی والا قرآن جو حضرت مسیح اسلام کا یہ بگاڑ کر نام لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک موٹی شکل کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میار مقرر ہوتا ہے جس کو حکم بناتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دنمیان متفقہ اور مشترکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس لئے میں نے کہا کہ قرآن کو میار بنائیں اب آپ نے دو قرآن بنا دیئے آپ نے کہا جی کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو مسلمانوں والا قرآن ہے دوسرا قرآن جو ہے وہ ایم ڈیو والا قرآن ہے تو جو ایم ڈیو والا قرآن ہے اس کو تو آپ نہیں مانتے نا لیکن جو آپ والا قرآن ہے اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے اب جو مشترکہ اور متفقہ میار ہے وہ وہ ہے وہ قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے اب تو آپ کو اسے میار ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میار کی نشانی یہ ہے میار کی خصوصیت یہ ہے کہ میار وہ ہو جو دونوں کے درمیان متفقہ اور مشترکہ ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ دو قرآن اور for argument's sake ہم مان لیتے ہیں کہ دو قرآن ہے ایک قرآن وہ ہے جو ایم جیوں کے پاس ہے ایک قرآن وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے اب کس کو میار بنایا جائے تو ہم کہتے ہیں میار تو وہ ہونا چاہیے جو دونوں کے درمیان متفقہ اور مشترکہ ہو آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے ہم اسی کو میار بنا لیتے ہیں اپنا چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی کہ پھر آپ ان کو پتا تھا کہ میں کیا کہوں گا تو انہوں نے کہا جی آپ یہی کہیں گے کہ ہم وہی قرآن مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا قرآن ہے تو اسی کو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ پھر آپ مجھے قادیانی والا قرآن کیوں نہیں مانتے ہیں تو یہ سوال ہم آپ سے کر سکتے ہیں صرف آپ کو تو حق نہیں ہے نا سوال کرنے کا سوال کرنے کا حق تو ہمیں بھی حاصل ہے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا قرآن کیوں نہیں مانتے ہم تو اس کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے آپ کو کیا ڈر ہے آپ کو کیا خوف ہے کہ آپ اس کو میار تسلیم نہیں کرتے تو آجائیں اسی کو پر بات کرتے ہیں اس لئے کہ وہ مشترکہ ہے جیسے میں نے ارز کیا میں دوبارہ اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں خلاستاً کہ میار وہ ہوتا ہے جو دونوں کے دنمیان مشترکہ اور متفقہ طور پر ہو قابل قبول ہو مستند ہو ہم اس کو مانتے ہیں آپ جو ہمارے والا قرآن اس کو نہیں مانتے تو آئیں اس قرآن کو میار بنا لیں جو ہم دونوں کے دنمیان مشترکہ اور متفقہ ہے اور اس کا مطابق ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں ایک چھوٹی سی بات میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ جاہد میں نے تو ان کے بہت سے جو باتیں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن ایک انہوں نے کہا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شیر کہا تو انہوں نے کہا جی یہ ریڈیو پرگرام میں کہتا ہے کہ انہوں نے نعوذب اللہ اپنے آپ کو جانور کہہ دیا حالانکہ میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کفار ہیں وہ ایسے گزوں کی طرح ہیں جو اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں جو اللہ کا شیر ہے اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی ہیں ان کو یہ سورہ المدسر جو سیمٹی فور نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر باون ہے ہمارے پاس آپ کے پاس ایک آون ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ فمالہم انی تذکرہ تے موردین کہ انہیں کیا ہوا تھا کہ نصیت ہم وہ اس باتوں سے پیٹ پھیڑ لیا کرتے تھے کاندہم حمرم مستنفیرتون گویا وہ بدکے ہوئے گدے ہیں فررت من کسورتین شیر ببر سے درگٹ دوڑ رہے ہوں تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی کی باتوں کو جو وہ نصیت کرتا ہے اس کو شیر سے تشبیح دی ہے یہ تو قرآن کی بات ہے جو ان کو نہیں پتا میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن سے تو بالکل جہال ہیں حدیث سے بالکل جہال ہیں اپنے علماء کی باتوں سے بالکل جہال ہیں ان کو کچھ نہیں پتا لیکن ان کو اردو محاورے کا بھی نہیں پتا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اسد اللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا اللہ کی شیر ہیں کہ نہیں ہیں وہ سارے مانتے ہیں تو کیا نعوذب اللہ نعوذب اللہ کو ہی نہیں عدب وہ جو جس کو انگریزی میں پروز کہتے ہیں جو لکھنے پڑھنے میں چیز آتی ہیں یا پورٹی یا شاعری شاعری میں اردو میں عدب میں نصر میں سب کو جو بہادر آدمی ہے اس کو شیر اور دوسروں کو اس طرح سے وہ مختلف جاندروں کی صفات سے تشبیح دی جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ یہ جو موشش شاہ صاحب ہیں ان کو نہ تو قرآن حدیث سے کوئی مس ہے نہ ان کو اپنے مسلح کے علماء کی باتوں سے کوئی مس ہے ان کو اردو زبان اور بیان سے کوئی مس ہے کسی طرح کا کوئی علم ان کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ احمدیت کے اوپر اور حضرت مسیح مہدلہ السلام پر کھیٹر اچھالنا گند بولنا گالیاں دینا بتمیزی کرنا اور جس کا انہوں نے شدت سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ 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 کہاں ہے تو میں نے پہلے سوچا کہ میں کیوں یہ سب کام کروں پھر میں نے سوچا نہیں وہ تو اسی ویڈیو کے اندر آ گیا ہے اور مجھے کہیں جانے کی بھاگ دوڑ کرنے کی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی اسی ویڈیو کو جس میں انہوں نے انکار کیا ہے اس میں سے میں نے آپ کو دو تین دفعہ یہ بات سنا دی جس میں انہوں نے حضرت مسیح مہدلہ السلام کا نام بگاڑ کر لیا اور یہی میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے گفتو گستنا کی نہیں کرنی چاہیے جب یہ ریڈیو پہ آتے ہیں یہاں پہ تو چونکہ یہاں پہ قوانین ایسے ہیں ہیٹ سپیچ کرنی سکتے اس لئے وہاں پہ مجھے غلام احمد قادیانی کہہ دیتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں لیکن جب اس طرح ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی باتیں کس طرح کی زبان الفاظ اسمال کرتے ہیں وہ آپ سب نے سن لیا ہے ابھی اور ایک دفعہ پھر میں وشل شاہ صاحب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں موضوع ہے جرائے نبوت میار ہے قرآن کریم اور شرط ہے محضب گفتگو کہ کسی دوسرے کی مقدس شخصیت کے مطلق کوئی بتمیزی والی بات نہیں ہوگی کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی صحیح طرح سے نام لیا جائے گا اور عدب سے تہذیب سے ہم گفتگو کریں گے یہ باتیں اگر آپ کو منظور ہوں تو آپ بتا دیں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو دلیل سے وہ بتا دیں انشاءاللہ پھر اس کے پر گفتگو کر لیں گے اور میں جو بات پہلے کہہ چکا ہوں وہ میں دوبارہ دوہر آتا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے نبوت کا ختم ہونا ثابت کر دیں گے تو مبشل شاہ صاحب یہ انصر رضا سب لوگوں کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سنی بریلی مسلمان بن جائے گا احمدیت کو تر کر دے گا انشاءاللہ تو آپ اس بات پر غور کریں میری پیشکش پر بھی غور کریں اور مناظرے پر بھی جو میں نے بتایا ہے اس پر بھی غور کریں اور اس کا مجھے بتائیں پھر تفصیلی جواب کا آپ کا انظار رہے گا کہ وہ باتیں جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں کی ہیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ